میں آپ کے حکم کی تامی کرتے ہوں حاضر کرتے ہوں پڑھئے 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 ایک مطلعہ ایک شیر پڑھتے ہوں اس کے بعد دیئے سب اپنے چھوٹ جائیں گے بہت بے قرار ہیں آپ لوگ سب اپنے چھوٹ جائیں گے گھرانا چھوٹ جائے گا آدھا مصرہ جب پڑھا گیا تھا یہ جب ڈادو تحسین کی آوازیں آئیں تالیوں کی گونج پڑھائیں تو میں سوچنے لگا کہ سب اپنے چھوٹ جائیں گے اس میں ان کا کیا بھلا ہو رہا ہے جو یہ تالیہ بجار ہے بعد میں سمجھ میں آیا کہ اس انتظار کو بیٹھے ہیں کہ جب سب اپنے چھوٹ جائیں گے تب ہی تو ویگنسی بنے گی کسی کے سب اپنے چھوٹ جائیں گے سب اپنے چھوٹ جائیں گے سب اپنے چھوٹ جائیں گے خرانہ چھوٹ جائیں گے میں تیرے پاس آؤں تو زمانہ چھوٹ جائیں گے سب اپنے چھوٹ جائیں گے اور شیر حاضر کرتے ہیں کروں کیسے محبت کھل کہ گھر والے خفا ہوں گے کروں کیسے محبت کھل کہ گھر والے خفا ہوں گے کروں کیسے محبت کھل کہ گھر والے خفا ہوں گے کہ گھر والے خفا ہوں گے نیا رشتہ بنانے میں برانہ چھوٹ جائے گا نیا رشتہ بنانے میں برانہ چھوٹ جائے گا اور آخرشے ملازہ کریں عزوان بھائی کی طرف سے پڑھتی ہوں دیکھیں تم اب کچھ دن کی چھوٹی لیں کہ اپنے گاؤں آ جاؤں انشاءاللہ اس بار شادین کی ہو جائے گی ندین بھائی نے کہا ہے ملازہ کریں کاب بلکل پورا ہوگا انشاءاللہ تم اب کچھ دن کی چھوٹی لیں کہ اپنے گاؤں آ جاؤں تم اب کچھ دن کی چھوٹی لیں کہ اپنے گاؤں آ جاؤں تم اپنے گاؤں آ جاؤں نہیں تو تم سے یہ موسم سوہانا چھوٹ جائے گا نہیں تو تم سے یہ موسم سوہانا چھوٹ جائے گا مہتے کہنے چھوٹی لے کر آ جاؤں نہیں نہیں اب دیکھئے میں جو بات نہیں کہنا چاہتا تھا سوہان صاحب نے اس پر پنگا لے لیا اب صدر ہے اس لئے بھائی ان کا حق ہے یہ رخصار بلراکپوری جو شیر پڑ رہی تھی کہ تم کچھ دن کی چھوٹی لے کر اب گاؤں واپس آ جاؤں مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے گھر کا معاملہ ہے اگر مان لیجئے شوہر اسی طرح سے چھوٹی لے کر گھر آ جائے تو گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا اور خرچہ چل جائے وہ بھی چلیے ٹھیک ہے لیکن اس سے ایک دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ ملک کی آبادی بہت بڑھ جائے گی یہ بہت خطرناک بات ہو جائے گی اس لئے بھائی میں تو عزوان صاحب آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا لیکن آپ یوں بار بار چھوٹی لے کر آنا چاہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں حضرات اب گیت کا حکم ہوں آپ کے چہرے پہ مسکراہت آئی بہت دیر تک آپ بہت خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے یہ رضوان صاحب نے میرے پاس ایک سلپ بجوائی ہے گیت کی فرمائش ہے یہ ہاں میں رخصار ہوں یہ بات نہیں ہے پہلے پہلے اور کچھ پڑھنا ہے لوٹ آونا سنم یہ کلیم آئی کا حکم ہے لوٹ آونا سنم میں حاضر کرتی ہوں آج سب کا حکم ہے میں پڑھتی ہوں ملازت کریں اب سہاں جات نہیں اب سہاں جات نہیں مجھ سے جدائی کا علم لوٹ آونا سنم اب سہاں جات نہیں مجھ سے جدائی کا علم لوٹ آونا سنم ماں بھی جاؤونا سنم بند ملازت کریں کوئی اپنوں سے بھی کیا دور کہیں جاتا ہے کوئی اپنوں سے بھی کیا دور کہیں جاتا ہے کیا کسی کو کوئی اس طرح سے تڑ پاتا ہے بے رحم بن کے نہ تم بے رحم بن کے نہ تم مجھ پہ کرو اتنا سے کم لوٹ آونا سنم ماں بھی جاؤونا سنم لوٹ آونا سنم ماں بھی جاؤونا سنم اور یہ بھی بند ملازت کریں ارشاد یاد آتی ہے وہ گزری ہوئی راتیں مجھ کو یاد آتی ہے وہ گزری ہوئی راتیں مجھ کو وہ ملاقاتیں وہ تنہائی کی پاتیں مجھ کو انہی لمحوں کی انہی لمحوں کی مہدتی ہوئی یادوں کی قسم لوٹ آونا سنم ماں بھی جاؤونا سنم لوٹ آونا سنم ماں بھی جاؤونا سنم آخری بند ملازت کریں ارشاد کیا کسی اور سے دل اپنا لگا بیٹھے ہو کیا کسی اور سے دل اپنا لگا بیٹھے ہو کیا کسی اور سے دل اپنا لگا بیٹھے ہو اپنے رخصار کی چاہت کو بھلا بیٹھے ہو دیکھو تو اٹھے نہ کہیں دیکھو تو اٹھے نہ کہیں اپنی محابت کا بھرم لوٹ آونا سنم ماں بھی جاؤنا سنم لوٹ آونا سنم ماں بھی جاؤنا سنم واہ 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 خطرمہ رخصار بل راپوری اپنا کلاب پیش کر کے رخصت ہوئیں بھائے صدر صاحب کا حکم اگر ہو جائے تو آیا آپ بلکل آپ تو بلکل سمجھنے بہر لگ گئی بہر لگ گئی رزوان صاحب کی فرمائش ہے بھائی اس لیے تو اب سن سیدھے سیدھے حاضر کرتی ہوں نظم ملازع کریں تھک گئی ہوں بہت پڑھتے ہو جو لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت جا رہے ہیں میں انہیں بتا دوں کہ میری فیریس میں اب صرف دو نام اور ہیں بیرونی شورہ میں محترمہ ڈاکٹر نوزت عجب صاحبہ جنہیں اپنا کلام پیش کرنا ہے اور ایک اور بہت خوبصورت نوجوان ایک بہت خوبصورت لہجے کا شاعر جنب شہزادہ کلیب جو برطابگر سے تشریف لائے ہیں یہ دو لوگ ہیں ابھی آپ روح سار بل رامپوری سے صدر صاحب کی فرمائش پر ہاں میں روح سار ہوں یہ نظم سن رہے ہیں اور اس کے بعد اگلے شاعر سے ملازع کریں حاضر کرتی ہوں سبھی تالیہ وجہ کے ازارت دے میں یہ نظم پڑھوں دل کی دھڑکن بھی ہوں اور دل دار ہوں دل کی دھڑکن بھی ہوں اور دل دار ہوں میں سراپا بلو سو وفا پیار ہوں ہاں میں روح سار 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 ہوں بن ملازع کریں میرے دل میں رہو کے سور جاؤ کے میرے دل میں رہو کے سور جاؤ کے دور مجھ سے گئے تو بکھر جاؤ کے میرے دل میں رہو کے سور جاؤ کے دور مجھ سے گئے تو بکھر جاؤ کے پیار سے گر جو میرے مکر جاؤ کے پیار سے گر جو میرے مکر جاؤ کے میں بھی مر جاؤ گی تم بھی مر جاؤ کے میں بھی مر جاؤ گی تم بھی مر جاؤ کے میں وفادار تھی میں وفادار ہوں ہاں میں روح سار ہوں اور یہ دوسرا بھی بن ملازع کریں ارشاد رب کا احسان ہے خوب عزت ملی رب کا احسان ہے خوب عزت ملی رب کا احسان ہے خوب عزت ملی مجھ کو غربت میں بھی اچھی قسمت ملی کامیاں بھی ملی اور شہرت ملی کامیاں بھی ملی اور شہرت ملی ساری طولت یہ ماں کی بطولت ملی رب کا احسان ہے خوب عزت ملی مجھ کو غربت میں بھی اچھی قسمت ملی کامیاں بھی ملی اور شہرت ملی ساری طولت یہ ماں کی بطولت ملی ماں کے قدموں میں ملنے کو تیار ہوں ہاں میں رخ سار ہوں ہاں میں رخ سار ہوں یوں تو دشمن بھی اب مجھ سے ملنے لگے یوں تو دشمن بھی اب مجھ سے ملنے لگے کچھ نئے لوگ شہرت سے جلنے لگے یوں تو دشمن بھی اب مجھ سے ملنے لگے کچھ نئے لوگ شہرت سے جلنے لگے کتنے ارمان دل میں مجھ سے ملنے لگے اور مسررت کے آسوں نکلنے لگے رب سے سب کی خوشی کی طلب کار ہوں ہاں میں رخ سار ہوں ہاں میں رخ سار ہوں آخری بند ملازق کریں آخری بند تعلیہ وجہ کے آپ کو رخ سار کرنا ہے حاضر کرتے ہوں دیکھیں یہ ہمارے نبی جی کا فرمان ہے یہ ہمارے نبی جی کا فرمان ہے ملک سے پیار کرنا بھی ایمان ہے یہ ہمارے نبی جی کا فرمان ہے ملک سے پیار کرنا بھی ایمان ہے ملک پر جان دینا میری شان ہے ملک پر جان دینا میری شان ہے ملک کا جو بھی دشمن ہے شیطان ہے دشمنوں کے لیے میں بھی تلوار ہوں ہاں میں رخ سار ہوں آپ میں رخ سار ہوں میری شان ہے جی کو بھی دینا بھید نهایل